موسیقی فیصل آباد ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کہ ملازمین روزانہ صبح آپ کے بہترین سانس لینے کا اعتمام کرتے ہیں اور یہ شہر کے وہ ملازمین ہیں جو انتہائی غریب مفلس ہیں اور میں نہ صرف آج اس پریس کانفرنس سے کمپنی کو اور پنجاب حکومت کو بتانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ میں اس شہر کی جو اکثریت عبادی ہے اس شہر کی تمام رہنے والے خواتین و حضرات ان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ روزوں کے ایام میں آپ کی انتہائی خدمت کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ پچھلے ماہ کی تنہا سے محروم ہیں اور چونکہ ایف ڈبلی این سی میں اکثریت جو ہے وہ مسیح ملازمین کی ہے اور جیسا کہ حکومتی سطح پر ایس سے پہلے اڈوانس تنہائی جو ہیں وہ دی جاتی ہیں کرسمس کے موقع پر فیصلہ باد ویسٹ مینجمنٹ کے ملازمین کو مسیح ملازمین کو بار وقت تنہا نہیں دی گئی بلکہ تین ماہ کی تنہا جو ہے وہ کرسمس چھوڑ کے جنوری پندرہ تک ان کو تین ماہ کی تنہا ملی ہیں اور ایسٹر پہ اڈوانس تنہا کیا دینی تھی اور یہ لوگ جو ہیں یہ تنہا سے محروم ہیں یہ غیر آئینی ہے یہ غیر اسلامی ہے اور یہ غیر انسانی ہے ہم دعویٰ کرتے ہیں اسلامی رفاعی مملکت کا ایک نیا دعویٰ سامنے آیا مدینہ کی ریاست بنانے کا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا ارشاد ہے اور سخت تین ان کا ارشاد ہے کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خوشکونے سے پہلے ادا کی جائے اور کتنی ادا کی جائے اس کی مہانہ مزدوری جو تیہ ہوئی اسلام کے مطابق کو ایک طولہ سونا اور یہ مزدور جو پچیس پچیس سال سے ملازمت کر رہے ہیں ان کی آئی تنہا کتنی ہے بائیس ہزار پچیس ہزار میں کہتا ہوں کہ اس پر جو ہماری یہاں پہ رہنے والی ملک کی جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان اسلامی قوانین پر عمل درامت کیوں نہیں کروا رہی اگر ایک طولہ سونے کے برابر مزدوری نہیں ہے تو میں نے آج تک کسی بھی اسلامی جو ہے سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی اتجاج نہیں میں نے دیکھا ارزانہ کے بنیاد پر اتجاج ہوتا ہے یہاں پہ کرسی کے حوالے سے نام کس کا لیا جاتا ہے اس غریب کا کہ ہم نے ان کے لئے اقتدار رینا ہے ہم نے ان کے لئے کام کرنا ہے ان غریب مزدوروں کو جن کے ساتھ جبر کیا جاتا ہے آپ سب چونکہ میڈیا سے تلق ہے آپ کو ارزانہ کے بنیاد پر یہ تلائیں ملتی ہیں کہ ان سے جبر کے ساتھ کام لیا جاتا ہے زبردستی اور اگر ڈی سی صاحب نے اپنا کسی علاقے کا ملازہ کرنا ہو تو یہ ملازم صبح چھ بجے سے علاقے شام چھ بجے تک وہاں پہ مزدوری کرتے ہیں اور اس مزدوری کے بدلے ان کو ان کی مزدوری بھی بروقت اداع نہیں کی جاتی اور یہ مزدور جو ہیں یہ تمام محکموں کا گند جو ہے اس کو اٹھاتے ہیں اگر واسا نے کوئی سیوریج میں سے کوئی اس کو گند نکالا ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ان پہ ہے تمام محکموں کی ایک بندہ گھر بناتا ہے اس کے پاس یہ تفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کو جو جو اس کا ملبہ ہے وہ کسی مزدور کو مزدوری دے کر ٹھوالے وہ بھی تصویر کھینچ کے کامپنی کو بیج دیتے ہیں اور کامپنی ذمہ داری لگا دیتی ہے کہ یہ ملازمی جو ہیں یہ اٹھائیں گے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک سویپر کا بچہ سویپر کیوں رہتا ہے ایک موچی کا بچہ موچی کیوں رہتا ہے اس لیے کہ ان کو ترخائے جو ہیں باروقت نہیں دی جاتی اور ان کی طرحوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا ان کے سکیل وائز ان کو سلالہ جو ہے انکریمنٹ نہیں ہے اس لیے مزدور کا بچہ آج بھی مزدور ہے اور جنرل کا بچہ آج بھی جنرل ہے سیاستدان کا بچہ آج بھی حکمران ہے میں آپ کی وساست سے چیف جسٹس اور پاکستان چیف جسٹس لہور ہائی کوٹ سے التجا کرتا ہوں کیونکہ غریب کی شاید التجاہ سنی جائے باقی حکمرانوں کے لیے تو رات بارہ بجے بھی عدالتیں کھل جاتی ہیں لیکن یہ پورے پنجاب کا ایشو ہے کہ عملہ صفائی کو باروقت تنہائی نہیں دی جاتی میں اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے خدا کے واسطے اس کا بھی سو موٹو ایکشن لیں اور اس کے علاوہ میک میں کے اندر جو ہیں وہ نصور بھی ہیں ایک بندہ باجوہ نام کا عبداللہ باجوہ وہ ان سے غیر انسانی سلوک کرتا ہے اور جو خواتین میک میں میں کام کرتی ہیں ان کو بھی غلیز اور گندی گالیاں دی جاتی ہیں رشوت کا بزار گرم ہے اور یہاں پہ چیرمین ایک سیاسی جماعت کا بیٹھا ہوا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کرپشن ختم کریں گے میٹ میں سے تو کرپشن ختم ہو نہیں سکی اور میں ایک دفعہ پھر پنجاب حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے باروقت تدہاؤں کی تائیکی کو ممکن بنایا جائے چار سال سے سیلری کا ایشو ہے کہ ہماری سیلری لیٹ آتی ہے نو دس طریق پندرہ طریق بھی ہو جاتی ہے لیکن آج تک کسی فنانس کے بندے کو نہ اس کی قوی انکویری ہوئی ہے نہ اس کو شوکہز نوٹس جاری کی ہے نہ اس کو برطرف کی ہے جبکہ کرسمس کے موقع پر اڈوانس سیلری انہوں نے ہمیں نہیں دی لیکن چیرمن کا کمرہ اور آئی ٹی برانچ پر انہوں نے ستر سے ہسی لاکھ ربیاں لگا دی ہے اس کے علاوہ ابھی ہمارا اسٹر ہے اور ستارہ طریق کو ہمارا اسٹر ہے تو ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ اپریشن ڈپارٹمنٹ جو اچھا خاصہ بنا ہوا تھا اس کو ڈا کر دوبارہ بنا رہے ہیں اور لاکھوں ربیاں وہاں بھی لگا رہے ہیں اور سیلری کا ان کو پتا نہیں ہے کہ سیلری بھی دی رہی ہے ان کو اگر کوئی سیلری کے لیے بات کرتا ہے تو وہ اس کو ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں کہ نوکری سے فارق کر دیں گے شوکر نوٹس جاری کر دیں گے لیکن ہم تنگ آگئے ہیں کہ روز روز کے اس سیلری کے جو ہے یہ چھوٹا ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں ابھی آج بھی انہوں نے ساتری کا چیک ہمیں دکھایا ہے جس پر کسی کے سین نہیں ہوئے ہوئے اگر یہ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم سنوار کو اب سیلری دے دیں گے لیکن آج بھی اٹوائسیں نہیں ملی کل بھی کوئی پتا نہیں ہے اور کسی صورت بھی جو ہے اس طرح سے پہلے ہمیں سیلری نہیں مل سکتی